بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس سٹارٹ آر کلاس میجرمنٹ انسپرنس سو what is mean by the میجرمنٹ ہم اس کے بارے میں تھوڑا بہت انکروڈکٹیو پڑھ لیں گے پھر جو ہے دو ٹائپس ہیں ایبسلوٹ اور سیکنڈری اور پھر اس کے سیکنڈری کی جو ٹائپس ہیں انڈیکیٹنگ اور انڈیکریٹنگ اور ریکارڈنگ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے so an instrument is a device in which we can determine the magnitude or the value of the quantity to be measured the measuring quantity can be voltage, current, power, energy etc. یہ ہم پہلے پڑھ شکے ہیں کہ کوئی بھی device کسی بھی physical quantity کی value کو measure کرتا ہے تو اس کون instrument کرتا ہے and the device used for comparing the unknown quantity with the unit of the measurement or the standards called measuring instrument so an instrument جو بھی کوئی خاص value دیتا ہے kgs میں cm seconds میں ٹھیک ہے تو وہ measuring instrument جو بھی کوئی خاص unit کے حوالے سے بھولتے ہیں ٹھیک units آپ کو پتا ہے کہ مختلف systems ہیں units کے cgs system سیسٹم ہے cgs سینٹی میٹر گرائم سیکنڈ ٹھیک ہے یہ لیندھ کے لیے ہے یہ ویٹ کے لیے ماس کے لیے اور یہ ٹائم کے لیے اس طرح فوٹ پاؤنڈ سیکنڈ یہ بھی اسی طرح ہے لیندھ اور ویٹ اور سیکنڈ کے لیے ہے اگر یہ ڈیفرنٹ اس کی values ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ہیں ٹھیک ہے سو فوٹ پاؤنڈ اور سیکنڈ اسی طرح مکس سسٹم ہے اس کو SI سسٹم بھی کہتے ہیں مکس میٹر کلوگرام اور سیکنڈ جو کہ سٹینڈرڈ یہ ہی ہے سسٹم انٹرنیشنل ٹھیک ہے تو اسی کیلئے یہ مکس سسٹم بھی ہی ہوتا ہے یہ باقی دو بھی ہوسکتے ہیں ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے ریکوارمنٹ پر اچھا تو میجنگ انسٹرمنٹ ایبسلوٹ ہے سیکنڈری ہے پھر اس کے بعد جو ہے انڈیکیٹنگ ریکارڈنگ اور انٹیگریٹنگ صحیح جسی طرح اگر ڈیجٹل انیلوگ کے لحاظ سے بھی اس کی کیٹیگریز ہیں میکنیکل انسٹرمنٹ ایلیکٹرک انسٹرمنٹ ایلیکٹرک انسٹرمنٹ پھر مینوال آٹومیشن کی لحاظ سے مینوال انسٹرمنٹ ہیں آٹومیٹک انسٹرمنٹ ہیں تو یہ ہم پڑھیں گے سیلپ آپریٹیٹڈ ہیں پاور آپریٹڈ ہیں اور ڈیفلیکشن ٹائپس ہیں اور نل آؤٹ سکر ایلیکم ہی لو بے مینوال انسٹرمنٹ planning instrument ピی Halloween میں تو absolute کے پر رول نہیں آتا ہوں صحیح آہ because each time the value of the instrument quantities varies ہر دفعہ آہ اس کی value جہاں وہ different different آتی ہے صحیح کیونکہ آپ کوئی اس میں indication نہیں ہوتی اس میں values نہیں ہوتے اس میں کوئی میٹر نہیں ہوتا کہ جو آپ کو value بتائے گا صحیح بس آپ نے اسی length کو کناپنا ہے اور یعنی formula میں put کریں گے تو آپ کو value آئے گی تو اس طرح کی جو ہے یعنی galvanometer اس کی مثال ہے کہ جس میں یعنی کیا ہوتا ہے کہ tangent galvanometer ٹھیک ہے ایک تو وہ دوسرا galvanometer ہے analog وہ نہیں ٹینجن galvanometer میں میررر میررر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میررر جو ہے وہ گومتا رہتا ہے وہ اس کو پائیوٹ کے ساتھ connect کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ طریقہ اب استعمال نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ کیوں کیوں کی ہر دفعہ اس کی value جو ہے وہ different ڈیفرنٹ آتی تھی instrument کے parameter کو استعمال کر کے آپ لوگ یہ چیز measure کرتے تھے ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگ FSC میں یا metric میں کرتے تھے physics lab میں تو اس میں یعنی آپ لوگ کوئی جو ہے یعنی اب for example کوئی وائر ہے اس کی لنس سے آپ کہتے تھے کہ یہ اس کا اتنا resistance ہے یعنی اب resistance رو ایل اور اے ٹھیک ہے آپ رو کی ویلو پوٹ کرتے تھے ال کی ویلو پوٹ کرتے تھے اے کی ویلو پوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اس کی resistance ہے بجائے اس کے کہ آپ اہمیٹر کر رہے ہیں تو آپ رو ایل اور اے سے آپ کر رہے ہیں تو رو ایل اور اے تو ایک کسی اور طریقے سے اس کو ناپ رہا ہے اچھا لند بھی بھی صحیح ہے یہ area area ہے جب آپ اس کو screw gauge سے یا ورنی اور کلیبر سے کریں گے تو وہ مختلف students کا مختلف مختلف آ سکتا ہے تو اس وجہ سے تو اس کی parameter استعمال کر کے آپ لوگ measure کرتے ہیں تو یہ جو ہے یعنی کیا ہے کہ اس میں غطیوں کی chances بہت زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں secondary جو کہ عام استعمال ہوتے ہیں والد میٹر ہے میٹر ہے وارد میٹر ہے صحیح تو اس میں جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ آہ پریکٹیکلی secondary instruments are suitable for measurement these instrument determines the value of the quantity to be measured is directly صحیح بس آپ directly اس کو کرتے ہیں یعنی اہم میٹر کر لیں اور ہم کو وہ کر لیں میزر کر لیں بجائے اس کے کہ آپ length سے جائیں اور جس طرح potential meter میں ہوتا ہے کہ length سے آپ ٹک جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا آپ secondary کے یہ types ہیں indicating instruments ہیں recording instruments ہیں اور integrating instruments ہیں تو اس کے بارے میں ہم بھی one by one پڑھتے ہیں جب یعنی کی اپنی کی ہے کہ اس پڑھتے ہیں جو کوئیٹ کرنے کے لیے جو پڑھیں ٹھیک ہے یہ بھی تک رہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے جنہیں اتنے تک گیا ہے ٹھیک ہے اب فار ایساپل گاڑی کا سپیڈ میٹر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کتنے سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو وہ نیڈل اس کے حساب سے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے آپ کو کہ ابھی آپ سکسٹی پہ ہیں ابھی آپ تھوڑا تیز ہو گئے ہیں ایڈی پہ چلے گئے ہیں ابھی آپ اور سلو ہو گئے ہیں فوٹی پہ چلے گئے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے مگر یہ آپ یہ ریکارڈ نہیں کرتا اس میں کوئی ریکارڈنگ کی وہ نہیں ہے کہ یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ میں میں نے جو پانچ کلومیٹر آہ ڈسٹنس طے کیا ہے اس اس کا مجھے گراف بتایا جائے کہ میں کس وقت کتنے منٹ کے لیے کون سی سپیڈ پہ گیا ہوں اور پھر کتنے منٹ کے لیے تیز گیا ہوں پھر کتنے منٹ کے جس طرح کرکٹ میں آپ لوگ وہ گراف دیکھتے ہیں کہ پہلے وار میں اتنے تک گئیں دوسرے میں اتنے تک گئیں تیسے میں انتے تک پھر چودہ وہ بھی کرتا ہے یعنی ریکارڈ بھی کرتا ہے صحیح تو یعنی ECG جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ہے ٹھیک ہے ECG مشین میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اچھا اور یہ جو ہے جی سر اگر ہم انڈکیٹنگ کی بات کر لیے سر آپ نے بتایا کہ اس میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی اگر ہم مثال لے لیں موٹر سائیکل کی جو سپیڈ میٹر ہوتی ہے تو وہ ایک انڈکیٹنگ ٹائپ میٹر ہوتی ہے لیکن اس میں نیچے کلومیٹر تو نوٹ ہوتے ہیں نا سر وہ تو سپیڈ کے تو نہیں ہوتے ہیں وہ سپیڈ کے ہوتے ہیں اچھا سپیڈ کے میں صرف سپیڈ کے ہم بات کر رہے تھا میں تبھی سکسٹی کلومیٹر پر آر پورٹی کلومیٹر پر آر ابھی میں ایکزامپل دے رہا تھا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے بتایا ہے میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ یعنی اگر کوئی مجھ سے پھر پوچھے کہ میں نے یہ پانچ کلومیٹر کا جو فاصلہ تے کیا ہے اس میں میں کتنے وقت میں کتنے سپیڈ سے گیا ہوں تو وہ جو ہے وہ اب جو اب ڈسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈسٹنس کو ریکارڈ کرتا ہے اب وہ ریکارڈنگ میں آئے گا اب وہ میجر بھی کر رہا ہے ساتھ میں ریکارڈ بھی کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ریکارڈنگ میں بھی نہیں آئے گا بلکہ وہ تیسرے انٹیگریٹنگ میں آئے گا ٹھیک ہے وہ کیوں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ریکارڈنگ میں یہ ہے کہ اسی وقت کی ویلو کو ریکارڈ کرتا ہے اور آپ کو ڈسپلے کرتا جاتا ہے پچھلے تک نہیں آپ کو وہ کرتا کہ آپ مجھے یعنی سٹارٹ سے بتائیں اس طرح نہیں بس اسی ٹائم بھی یعنی ای سی جی کی مشین ہے ای سی جی وہ جو ہے جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو وہ ریڈنگ بھی لیتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ ریکارڈ کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا پیشنٹ آتا ہے تو اب اس کی لیے دوسری ریکارڈنگ ہوتی ہے تیسرا پیشنٹ آتا ہے اس کی تیسری ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یعنی ریال ٹائم ریکارڈنگ ہے صحیح ہے نا اور یہ نہیں ہے کہ اب مجھے بتایا جائے کہ اس مشین پہ پہلے پیشنٹ سے لے کر اور آخری پیشنٹ تک کتنے کتنوں کی کیا کیا ایسی جی آئی ہے تو اب وہ پوری جو ہے وہ پھر انٹیگریٹنگ میں آتی ہے انٹیگریٹنگ کی طرف میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ انٹیگریٹنگ میں ایڈیشن ہوتی ہے ریکارڈنگ میں ایڈیشن نہیں ہوتی صحیح سو دس ٹائپ آف انٹرومنٹ ریکارڈز ڈسپلی پلس ریکارڈنگ ٹھیک ہے ڈسپلی بھی کرتا ہے اور ریکارڈ بھی کرتا ہے صحیح تو انٹیگریٹنگ اور میمری فور ریال ٹائم ٹھیک ہے اور ڈسپلی بھی ہے اچھا اب انٹیگریٹن انٹیگریٹن جس طرح آپ ڈیڈیویٹیو اور انٹیگریٹن میٹس میوز کرتے ہیں تو انٹیگریٹن کسی کہتے ہیں کہ اڈیشن کو کہتا ہے انٹیگریٹن تو اس میں بھی یہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ریکارڈ بھی کرتا ہے اور ساتھ ایک بھی کرتا جاتا ہے انہیں اس کی مثال انرجی میٹر کی طرح اینجی میٹر ریکارڈ بھی کر رہا ہے اور ساتھ آیڈ بھی کر juven اگر آپ بل کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اب تک اتنے جب سے یہ میٹر لگا ہے صحیح ہے نا جب سے یہ میٹر لگا ہے تو تب سے لے کر اب تک اتنے یونٹ جو ہے وہ گنزیم ہو چکے ہیں اور الگ سے آپ کو منتلی بھی بتاتا ہے منتلی وہ پھر اس طرح بتاتا ہے کہ پریویس ریڈنگ اور کرنٹ ریڈنگ کو مائنس کر کے تو اس سے پھر منتلی آتا ہے مگر وہ تو مینویل کیا جاتا ہے مگر میٹر آپ کو منتلی نہیں بتاتا میٹر آپ کو جب سے لگا ہے تب سے اس کو ایڈیشن کرتا جا رہا ہے تو بل میں پھر وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کرنٹ ریڈنگ اور پریویس ریڈنگ اس کو جو ہے مائنس کرتے ہیں تو پھر اس سے منتلی وہ بل نکال لیتے ہیں تو اس میں ڈسپلی بھی ہوتی ہے ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے پلس ایڈیشن بھی ہوتی ہے جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ انٹیگریٹنگ یعنی انٹیگریشن کرتا ہے صحیح تو اس کی اچھی مشہ جو ہے وہ انرڈی میٹر ہے صحیح یا جو آپ نے ڈسٹنس کی بات کی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ڈسٹنس کو ایڈ کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں یہ کہ آپ شاور سے اسلامباد تک صحیح ہے نہیں اسلامباد سے پھر واپس پہ آئیں کہ جدر جدر آپ کے ہیں ساتھ ساتھ وہ ایڈ کرتا جاتا ہے تو ڈسپلی پلس ریکارڈنگ پلس ایڈیشن اور اگر ایڈیشن نہیں کر رہا تو پھر یہ ریکارڈنگ میں آئے گا اور اگر نہ ریکارڈنگ کر رہا ہے نہ ایڈیشن کر رہا ہے صرف انڈیکیٹ کر رہا ہے تو پھر وہ انڈیکیٹنگ میں آئے گا صحیح اچھا جو نل وہ ہے اس میں بس کمپیریزن ہوتی ہے یعنی کوئی انڈیکیشن بغیرہ نہیں ہوتی جس طرح پوٹنچومیٹر ہے اگر لیب میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو یعنی اس میں شاید ڈی اے ای میں بھی آپ لوگ کیا ہو یا میٹرک میں بھی کیا ہو کہ مجھے جتنا ہے پڑتا ہے کہ اس طرح پوری واہر ہوتی تھی اس کو ایک تخت پہ جو ہے بورٹ پہ انڈیکیشن کیا ہوتا ہے اور اس میں ایک پوائنٹر ہوتا ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یعنی اتنے لنگ تک گئے ہیں تو اس کی اتنی ریزیسنس ہے اتنے لنگ تک ہے اس کی اتنی لنگ تک ہے تو لنگ کے حساب سے اس کی وہ کی جاتی ہے میزرمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ نل ڈیٹیکشن کہتا ہے ڈیفلیکشن کہتا ہے یعنی نل یعنی zero ٹھیک ہے کوئی ڈیفلیکشن نہیں اس میں کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوتی کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوتی کوئی ڈیوڈل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے صحیح اچھا پھر یہ کچھ وہ ہیں یہ آرڈی ہم پڑھ چکے ہیں ڈیفلیکشن ڈیفلیکٹنگ ٹارک اور کنٹرولنگ ٹارک اور ڈیمپنگ ٹارک صحیح ویسے اٹھلی میں آپ کو کر دوں ڈیفلیکٹنگ ٹارک جو ہے کسی بھی انڈیکیٹنگ انسٹرومنٹ کو جب آپ اس کو یعنی جب ڈیفلیکٹ کرے گا وہ روٹیٹ کرے گا موو کرے گا اس ویلیو کی طرف جائے گا تو اس کو اس کے لیے جو ٹرننگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفلیکٹنگ ایفیکٹ ٹھیک ہے موووین سسٹم آف دی انسٹرومنٹ ٹو موو فرم ایٹس زیرو پوزیشن ڈیرو پوزیشن سے ڈیفلیکٹ ہوکے موو ہوکے اپنی خاص ویلیو پہ جانا اس کو کہتے ہیں ڈیفلیکٹنگ ٹارک اور کنٹرولنگ ٹارک یہ ہے کہ جب وہاں پہ رک جائے ٹھیک ہے تو اگر میں انسٹرومنٹ کو یعنی وہ جو کرنٹ ہے یا جس چیز کو میں میزر کر رہا ہوں وہ اگر میں ہٹا دوں تو اب نیڈل کو واپس اپنی جگہ پہ آنا چاہیے تو اب اس کے لیے ایک ریورس ٹارک ہونا چاہیے یعنی اگر پہلے وہ اس طرح سپرنگ گلاک وائز موو ہوا تھا اور اس بہلی تک گیا تھا اب اب اگر یہ واپس اس طرح زیرو کی طرف جائے گا تو اب یہ ریورس میں اس نے گھومنا ہوگا اگر پہلے گلاک وائز آتا اب انٹی گلاک وائز اس کو گھومنا ہوگا تو اس کے لیے پر دوسرا سپرنگ یوز ہوتا ہے صحیح اور اس کو کہتے ہیں کنٹرولنگ ٹارک صحیح کنٹرولنگ ٹارک دونوں برابر ہو جائیں تو وہ کسی خاص ویلیو پہ روک جاتا ہے اور کنٹرولنگ ٹارک تب جو ہے انیبل ہوتا ہے جب ڈیفلیکشن ٹارک زیرو ہو جائے یعنی جو جس کی وجہ سے وہ ادھر گیا تھا اب وہ زیرو ہو جائے تو صرف ایک ہی ٹارک بچے گا اور وہ ہے کنٹرولنگ ٹارک صحیح یعنی دیفلیکٹنگ ٹارک کا تعلق جو ہے وہ یعنی جو کرنٹ دے رہے تو کرنٹ جب ریموب ہو جائے گا تو اب یہ والا ٹارک نہیں رہے گا یہ بھی زیرو ہو جائے گا تو یہ بھی زیرو ہو جائے گا تو صرف کنٹرولنگ ٹارکوں کا اور وہ نیڈل کو اپنی پوزیشن پہ واپس بیج دے گا ٹھیک ہے میں آپ اس عزام نے نظر نہیں آ رہے میں ویسے جو ہے اپنے اپنے آپ سے ہاتھ اس طرح ہیلا رہا ہوں کہ ادھر نیڈل چلے گی ادھر نیڈل چلے گی ادھر نیڈل چلے گی تو وہ سٹوڈنٹ کو سمجھانا اور سٹوڈنٹ کو خود پک کرنا جو ہے وہ ٹھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ویسے جو ہے وہ اس طرح ہاتھ ہلا رہا ہوں کہ ادھر نیڈل چلے گی ادھر نیڈل چلے گی ادھر نیڈل چلے گی ادھر نیڈل چلے گی اگر ڈیمپنگ ٹارک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نیڈل کسی بھی بیلیو پہ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ اوسیلیشن کرتی ہے یعنی اگر ٹری ایمپیر تک چلی گئی ٹھیک ہے اب ٹری ایمپیر پہ وہ اس طرح ہلے گی صحیح تو یہ ہلنا جو ہے یہ انرشیا کی وجہ سے ہی صحیح تو اب اس کو جو ہے یعنی اس بلکل سٹیٹک کرنا اس کو تاکہ وہ ہلو ہی نہیں صحیح تو اس کے لیے پر جو ٹارک کی اس کو ہوتا ہے اس کو ہم ڈائم بیک ٹارک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم پہرے پڑ چکے تھے ٹھیک ہے اچھا اب آگے ہم جو ہے یعنی یہ پرمنٹ موونگ کوئل ٹائپ صحیح اور موونگ آئرین ٹائپ ٹھیک ہے تو پرمنٹ موونگ موونگ کوئل ٹائپ اس طرح ہوتا ہے کہ جس میں پرمنٹ مگنٹ یوز ہوتا ہے صحیح سو پرمنٹ مگنٹ جو ہے وہ اس طرح یوں شیپ کا ہوتا ہے اس کو ہارس شو مگنٹ بھی کہتے ہیں صحیح اس طرح یوں شیپ تو اس کو یہ جو ہارس گوڑا جو ہوتا ہے اس کا شو بھی اس طرح ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہارس شو مگنٹ بھی کہتے ہیں صحیح یا یوں مگنٹ بھی کہتے ہیں اس کا ایک یہ جو ہے نورت ہوتا ہے دوسرا جہاں وہ ساوت ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں جو ہے یعنی آہ وارڈنگ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی کیا لگا ہوا ہوتا ہے آہ اس طرح سپنڈل ہوتا ہے سپنڈل سے نیڈل لگی ہوئی تھی ہے اور یہ نیڈل جو ہے یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے ان ویلیوز کو صحیح اچھا تو اور اس کو ہم دیتے ہیں کرن صحیح تو یہ فلیمنگ جو رول ہے اس کے اس پر یہ کام کہتا ہے فلیمنگ لفٹ ہینڈ ڈول یہ آپ کو پتا ہے کہ آہ یعنی کسی بھی جب آپ اس جب آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نائنٹی ڈگری بنائیں گے تو ان دونوں کے نائنٹی ڈگری کے برابر ایک فورس اپلائے ہوگا ٹھیک ہے اور وہ فورس ان دونوں کے نائنٹی ڈگری کی بنا رہے ہیں یہ دونوں بھی آپس میں انٹیت کو baseparı سے نائنٹی ڈگری کی بنا رہے ہیں سو اچھا تو یہ جب یہ فورس کی ڈررکشن دیئے ہوگی ٹھیک ہے آہی ا cultivate آہی ایک ہی ڈیریڈ ڈیرائشن تھو فورس پر اس ڈا اپلایا ہوگا ہے جب ا pers آہی ہای سیکھا ہے اور کروک اپلائے ہوگا ٹھیک ہے تو پھر فورس نیچے کی طرف اپلایا ہوگا تو اس رول پہ یہ اس کا جو ہے پرنسپل ہے تو اس پہ یہ دیکھیں اب یہ اس کی فکر ہے اچھا تو اچھا یہ دیکھیں دیکھیں یہ میکنٹ ہے صحیح ہے یہ والا اور یہ وہ کوائل ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کرنٹ دینا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس آئیرن کور کے ساتھ اس کا سپورٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ جو ہے وہ سپرنگ ہے جو کہ میں آپ کو بتایا کہ ایک وہ ڈیفلیکشن ٹارک کرے گا ٹھیک ہے اور دوسرا کنٹرولنگ ٹارک کرے گا اور یہ نیڈل ہے یہ وارہ تو جب یہ اس کو کرنٹ ملے گی تو یہ فیلڈ کی ڈائریکشن یہ کرنٹ کی ڈائریکشن یہ ہوگی دیکھیں بنا رہے ہیں تو فور جو ہے جس طرح وہ روٹیٹ ہوگا تو فور سپلائے ہوگا اس پر تو یہ روٹیٹ کرے تو جب بھی روٹیٹ کرے گا تو اس کے ساتھ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے تو یہ بھی روٹیٹ کریں تو وہ آپ کو ویلیو دے دے گا یہ جو ہے پرمنٹ میگنٹ اس میں پرمنٹ میگنٹ اس کے علاوہ ہم دوسری جو ہے وہ یعنی الیکٹرو میگنٹ کرتے ہیں اس میں ایک جنہی ہم خود سے جب الیکٹرسٹی پروائیٹ کرتے ہیں تو الیکٹرو میگنٹ پروڈیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک میں نے لنک دی ہے وہ اینیمیٹڈ ویڈیو ہے تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی احسانی سے سمجھ آجائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ فگرز ہیں تو فگرز سے اس طرح صحیح سمجھ نہیں آ رہے لیکن یہ پھر وہ ہے میگنٹ ہے پرمنٹ میگنٹ ہے ٹھیک ہے یہ یوں شیپ اور یہ ٹاپ آپ کو دی گئی ہے یہ سپرنگ ہے سپرنگ کے ساتھ اس طرح یہ جو ہے یعنی ورنیٹر لگی ہوئی ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ آرن کور ہے اور یہ والے وائنڈنگ ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ روٹیٹ ہوگا تو ظاہری بات یہ اس کے ساتھ آٹیج ہے تو یہ بھی روٹیٹ ہوگا صحیح یہ یہ لنک ہے جی جی سر یہ پیشلی والی پکشر آپ نے دکھائی تھی تو اس میں جو یہ سپرنگ لگے ہوئے یہ آیا دونوں ایک دوسری کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے یا دونوں سیم ڈائریکشن میں ہے نہیں نہیں یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے سیم ٹھیک ہے تاکہ اور سر اس میں یہ گریم کیا یہ میگنیٹ ہے یہ گرین میگنیٹ ہے ٹھیک ہے یہ گریم دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوا ہے ہورس شو میگنٹ صحیح تو یہ یہاں سے کٹا ہوا ہے انہوں نے دیکھیں یہ صرف جو شو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے کٹا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ پورا ایمیج نظر آجائے صحیح 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 تو یہ خود بھی میں اس ٹھوڑا وہ کنفیوز تھا تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ یہ ویڈیو لنک ہے صحیح تو آپ لوگ دیکھنا چاہو گے جی سر ضرورت اچھا تو چلو میں اس کو ٹیک کرتا ہوں صحیح اچھا یہ دوسری ویڈیو جو ہے یہ پھر وہ موونگ آئرن کوئی کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں پھر دو ٹائپس ہیں ایک اٹریکشن ٹائپ اور ایک وہ ہیں اپلشن ٹائپ ہیں ٹھیکی کیسے اچھا یہ میں پلے کرتا ہوں اچھا یہاں پہ ان کی جو ایکزامپلز ہیں وہ ایم میٹر ہے ٹھیک ہے اور اور میٹر ہے واٹ میٹر ہے اس کو باگعدہ ہم آہ دوسری لیکچر میں ایسے کمپلیٹ پوک کریں گے ٹھیک ہے تو ویسے یہاں پہ میں نے صرف ایمیجز شو کی ہیں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے کی یہ اس کی ایکزامپلز ہیں ٹھیک ہے تو باقی ابھی کمپلیٹ ہی ہم ایم میٹر ووٹ میٹر ابھی نہیں پڑھ رہے اس لیکچر میں بلکہ اس کی لیے الگ ایک پورا چپٹر ہے جس میں ہم واقع ہے اس کی نمریکل بھی کریں گے صحیح سر اس میں تو وہ دیشتر میٹر بھی آئیں گے نا بلکہ اپنیو کیا سر وہ کس طرح ہوتا ہے بلکہ 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 بھی میں آپ لوگوں کو پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو یہ سکرین جب شیئر ہو جائے ویڈیو کی تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے سریعہ یہ سکرین شیئر ہوگی آپ لوگوں کو ہوں گی سر ہو گیا اچھا اب اس کو دیکھیں یہ والے دو وہ ہیں پولز ہیں پرمنٹ بیگنیٹ ٹھیک ہے نور پول اور ساؤ پول یہ نیچے دیکھیں نیچے آپ کو یہاں پہ انڈکیشن دی پولز آر یو شیپٹ پرمنٹ بیگنیٹ نیچے انڈکیشن دیئے گا ہے ڈسکرپشن یہ آئرن کور ہے اور یہ الیومینیم سے بنا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے وہ الینی کو کوئی میٹیریل ہوگا اس سے انہوں نے دیکھیں یہ وہ پوائنٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ سپنڈل کے ساتھ کنیکٹ ہے پوائنٹر ہے سکیڑڈ آؤٹ بائی سپنڈل ہے مووز دور ہے گریجویٹڈ سکیل یہ پر یہاں پہ سکیل ہوگا ویلوز ہوں گی اس پہ یہ روٹیٹ کرے گا موو ہوگا ویندیک آلی سپورٹیٹ بیٹوین ٹو جیویل بیرنگ یہ بیرنگ ہے کنٹرل ٹارک پروائیڈ بائی دیو فاس فور ہیئر سپرنگ سی اوپر اور نیچے سپرنگ ہے ٹھیک ہے دی پرینسپیل آف مووینگ اس کوئی کوئیل بیسٹ آن فلیمیگ لفت ہینڈ دور یہ فرسٹ فنگر فیل کو یہ سیکنڈ فنگر کرنٹ کو اور ترد چاہیے فورس کو وہ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے پہلے تو کرنٹ آف ہے جب کرنٹ آف ہے تو دیکھیں یہ زیرو آپ کو دے رہے ہیں اس کے لیز یوز ٹو میجر ڈی سی کریں ٹھیک ہے اچھا جب پچھ آن ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھوں کہ بی تو آلیڈی ہے ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دوسرا مائے کا آپ ذرا آف کر دیں اس لڑکے کا ہاں وہ ویسال کا تھا اچھا یہاں سے دیکھیں بھی تو ہے مگر آئی نہیں ہے فرسٹ فنگر کیلئی ویلیو تو ہے مگر سیکنڈ فنگر کیلئی ویلیو نہیں اس وجہ سے فورس اپلائے نہیں ہوگا مگر جب میں جیسی سوچ کو میں آن کروں گا تو سیکنڈ فنگر یعنی کرنٹ کی ویلیو بھی سٹارٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ ڈول کے دونوں پیرمیٹرز آپ پورے ہوں گئے ہیں تو آپ جو ہے فورس پر اپلائے ہوگا صحیح؟ ڈول کیلئے ہوں گا دیکھو گی میں تک رائے گا بھی pense اپس اپنی بھی اپلائے ہوگا سیکنڈ دیکھو گھی تک رائے گا تو یہ اینیمیٹیڈ بھی ٹیٹی تو اس سے آسانی سی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو جی سر بل اچھا اب دوسرا سکرین شیئر ہو رہا ہے سلائٹس کا جی سر اوکی سو اب یہ پرمنٹ پی ایم ایم سی پرمنٹ مگنٹ موونگ کوئل ٹھیک ہے تو یہ اس سے مختلف آپ لوگ وہ بنا سکتے ہیں تو اس کی ایک جو ہے وہ ایم میٹر ہے کا پتا ہے ایک میٹر میں میں ایک حانابی انٹرنر ڈیزسنس ہوتا ہے اور ایک ایک ٹرنال میٹر ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیڈل میں سے کرنٹ کم لو ہو ہو صحیح�를 بدbokقے میں سے زیادہ فلو ہو تاکہ وہ میٹر جو ہے وہ یعنی خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ انہی ویٹ میں یہ بنا لے لاؤں اب یہ فار ایجامپل میٹر کی انڈیکیٹنگ وہ ہیں صحیح یہ اس کی انٹرنل ریزسٹنس ہے اور یہ ایکسٹرنل شنٹ ریزسٹنس اس کو ہم کہہ لیں صحیح اب اگر یہاں سے ہے فار ایجامپلل تین ایمپیر کرنٹ فرو ہو رہا ہے تو میں یہاںApp چوہے انہی اس کو چاہوں گا کہ یہاں سے کرنٹ زیادہ فلو اور یہاں سے کرنٹ کم فلو ہو چاہیے ٹھیک فار ایجامپل یہاں سے ون ایمپیر کرنٹ فلو ہوگا یہاں سے نائن ایمپیر کرنٹ فلو ہوگا تو یہ needle جہاں تک جائے گی ٹھیک ہے الب Spiel for example یہاں تک چلے گی تو میں اس کو ٹین ایمپیر لکھ دوں گا اب یہ دیکھیں کلیبریشن ہے کلیبریشن میرے ہاتھ میں ہے نیڈل جدر تک کی مجھے تو پتا ہے کہ یہاں سے میں نے ٹین ایمپیر ہو کیا ہے اس کو چھوڑیں کہ یہاں پہ کتنا کرنٹ اس سے فلو ہو رہا ہے یہاں جتنا اس کو مل رہا ہے ہمیں اس کو یہاں پہ لکھوں گا ٹھیک ہے اب میں ٹین ایمپیر کرنٹ یہاں سے فلو ہو رہا ہے تو اس کو جتنا بھی ملے گا اس کو رہنے میں نیڈل جہاں تک گئی ٹھیک ہے تو کلیبریشن آپ لوگوں نے اس کی حساب سے کرنی تو یہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو یہ جو آٹو ٹرانس یہ جو سی ٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے سی ٹی میں بھی اسی طرح ہی کیا جاتا ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ کچھ اور اس سے موو ہوتا ہے صحیح مگر آپ لوگ جو ہے یہاں پہ وہ اس کی ویلو اس کی حساب سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ کون سا ٹرانس فارمر ہوتا ہے سٹیپ اپ ہوتا 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 یا سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے کرنٹ رانس فارمر ہائی کرنٹ کو ہمیں لو میں سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے کرنٹ میرنگ کے لیے کرنٹ کو ہائی یا لو کرنے کے لیے اچھا تو کرنٹ میجرمنٹ کے لیے تو ایمیٹر صحیح ہے نا وہ بھی تو ہوتا ہے سر ہائی کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے سیڈی سمال کرتے ہیں سر ویری ہائی کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے سر اس کے طرح ہم اس کو کم کرتے ہیں سر سر آودین صحیح کہہ رہا ہے ہائی کرنٹ ہے اس کو میجر کرنے کے لیے کیونکہ ایمیٹر کی کیپیسٹری اتنی نہیں ہوتی صحیح اور اگر یہ ٹرانسوارمر ہے تو ٹرانسوارمر میں کتنے قسم کی وینڈنگ ہوتی ہے دو کسیلٹہ ایسپورٹ ہے پرائیمری اور سیکنڈری تو اب اس میں اگر یہ سیڈی ہے تو اس میں پرائیمری وینڈنگ کتر ہے اور سیکنڈری وینڈنگ کتر ہے سر پرائیمری انپوٹ پر ہوگی جو احمد لینڈ میں آ رہی ہوگی اور سیکنڈری وینڈ جہاں سے ہم مکر میار انکرنٹ ہے جی سر اسی طرح دوسری سیڈ پر سیکنڈری وینڈنگ سیکنڈری ہوگی سر صحیح ہے یہ جو جس وائر آپ کرنٹ میزر کر رہے ہیں یہ اسی کے لیے پرائیمری وینڈنگ کا کام دے گا یہی کہہ رہے ہیں آپ صحیح ہے جی سر بلکل اور جو آپ لوگوں نے اس کو روٹیٹ کیا ہے یہ جو ویڈس ایپ گروپ ہے اس کا پک پی میں نے میرے خانم میں یہی رکھا ہے تو یہ سر بلکل یہ جو ہے یعنی سیکنڈری صحیح ہے یہ بھی ریزیکنڈری وینڈنگ ہے تو یہ ٹچ نہیں ہوتا تو جب ٹچ نہیں ہوتا پھر یہ کام کس طرح کرتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو تو بلکل ٹرانسٹورمر تو ٹرانسٹورمر کے لیے ٹچ ہونا ضروری نہیں یہ ٹرانسٹورمر تو الیکٹرومیگنیٹک انڈیکشن پرنسپل پر کام کرتا ہے تو یہاں بھی بھی ای ہوتا ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک انڈیکشن ہوتی ہے صحیح تو یہ ہاں یہ جو ہے کرنٹ کو بڑھا دیتا ہے تو کرنٹ کو بڑھانے کا جو وہ ہے آہ سوری کرنٹ کو کم کرتا ہے صحیح کرنٹ کو کم کرنے آہ جو کرنٹ کو کم کرتا ہے جو ٹرانسٹورمر اس کو ہم سٹیپ اپ کہتے ہیں یا سٹیپ ڈاؤن کہتے ہیں اس کو سٹیپ اپ کہتے ہیں لحاظ ولٹیج کے لحاظ کرنٹ کے لحاظ نہیں ہوتا بس ہم نے ایک ٹرم یوز کر لی ہے سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن صحیح تو یہ جو انہوں نے اپ اور ڈاؤن یوز کی یہ ولٹیج کی حساب سے کی ہے تو اب اگر میں کہوں گا کہ کرنٹ کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹیپ آپ ٹرانسٹورمر میں کرنٹ کم ہوتی ہے اسی طرح ہے نا بلکل نا نی اس وجہ سنی نی 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 یہ جو ہے میں نے وائنڈنگ اس طرح کی ہے کہ یہ جو ہے انہیں کرنٹ کو کم کرے تاکہ یہاں پہ انڈیکیشن ہو جی سر بلکل وہ میٹر اتنی ہائی کرنٹ کو وہ نہیں کر سکتا اب جب اس کو کم کرے گا تو پھر تو غلط آجائے گی اب اگر یہ ایمپیر ہے اور وہ اس کو کم کر کر دے گا تو میٹر میٹر پھر آپ کو کونسی ویلو شو کرے گا ون شو کرے گا اب یہاں پہ ہی ہم کریں گے ٹرک کریں گے جو کہ یہاں پہ میں آلیڈی یہاں کروں گا کہ میں جدر یعنی ون ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں ٹین ویلو لگ دوں گا یہاں پہ میٹر میں ایکشن ویلیو دے گا ہاں ٹھیک ہے نہیں تاکہ یہاں پہ یہاں سے اسی کی ویلیو چونکہ میں میزر کر رہا ہوں تو اسی کی ایکشن ویلیو دے نہ کہ وہ ویلیو بار بار آپ لوگ کاغذ پہ کریں گے کہ یہ اتنے تک آگیا ہے تو کتنے تک کنورٹ ہوگا تو کنورشن آپ خود نہیں کرنی ہوتی بس کلیبریشن سے آپ اس طرح کی ٹرک کر لیں کہ یہ پتا ہوگا سر کہ اتنی بلکل ریشو سے آپ کو پتا ریشو ریشو سے بتائیں کسی اس کے برابر ہے i1 or i2 is equal to i2 n2 or n1 n2 or n1 تو اس چونکہ جو primary winding ہے اس کی اور secondary ہے ان کی turn کے ریشو آپ لوگ کو پتا ہوگا تو اس سے آپ لوگ آسان اس یہ والی ریشو بھی فائن کر سکتے ٹھیک اچھا تو اسی طرح وولٹ میٹر ٹھیک ہے اس کو باقیدہ ہم الیک چپٹر کے طور پر انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور کل جو ہے جمال آپ نے مجھے ایک کلاس ایکسٹرا دینی ہے دو دو کلاس ہماری میس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں تو ایک کل ایکسٹرا لے لیں گے اور ایک پھر نیکس ویک ایک ایک ایکسٹرا لیں گے تاک یہ ساتھ ہوتا جائیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو کل تو دو جس پھر پھارے ہوں آپ بتا دیوں سر کل تو ہماری آپ کلاس کے بعد ہماری ایک اور کلاس دو بجے چار بجے پھر کلاس ہے سر یس سر ایک کلاس ہے ہماری اچھا تو چلو پھر وہ کلاس ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر کلاس پھلیں ٹھیک ہے سر چار بجے کلاس ہیں اچھا صحیح ٹھیک اچھا یہاں پہ جو ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اٹریکشن ٹائپ جو ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں اور ایک ریپلشن ٹائپ ہوتے ہیں یہ دو میکنٹس ہیں تو اس میں جب ریپلشن ٹائپ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سرکتے ہیں کہ اس میں بھی ساؤت یہاں پہ بھی نورت یہاں پہ بھی نورت اور اس کو میں اس وائر کے ساتھ کرنگا اس الیکٹر میکنٹ کے ساتھ تو جو کرنٹ یہاں پہ آئے گا تو اس حساب سے یہاں پہ ساؤت اور نورت بناتا جائے گے ایک ایک فکسٹ ہوگا اور ایک موویبل ہوگا ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں ریپل ہوں گے ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ نیڈل جو ہے وہ مووو کرے گا اس کی لیے بھی میں نے ویڈیو لنک دیا ہے اس ویڈیو سے میں نے